السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ویلاغنگ کی دنیا میں ایک مرتبہ پھر سے ان بلند و بالا درختوں کے درمیان میں آپ سبھی حضرات کا خوش آمدید ہوا چاہتا ہے دو سے تین دن مسلسل جوہنا نزلہ زکام اور بخار نے جھکڑا ہوا تھا آج الحمدللہ صحت بہتر ہوئی ہے چلتے ہیں آگے کی طرف آج کا دن انشاءاللہ بہت خوبصورت ہونے والا ہے اور بلاغ بھی جو ہے نا کچھا ہونے کو جائے گا تو یہ رہی ہماری شہزادی آئیے بیٹھتے ہیں اور چلتے ہیں کھانا چھانا گھر میں کیا تھا بیٹھے ہیں چائک کے لیے اس کے بعد پھر چلتے ہیں بازار کی طرف تو جہاں اس ہوتل میں بیٹھے ہیں یہاں سے دریائے کنار کا بہت خوبصورت نظارہ ہیں تھوڑا سا آپ کو دکھاتا ہوں تو دیکھئے یہ نظارہ ہے یہ سامنے گڑی حبیباللہ بازار کا پل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ اس دریائے کا نظارہ ہے دیکھتے جائیں اس وقت دریائے کا کلر کافی خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ پانی میں جو ہے نا مزید بھاؤنی آتا ہے جو پانی ہے وہی چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پانی اس وقت بہت خوبصورت دیکھتا ہے ایک شوہ ہے کہ سردیوں میں بھی سرد مقامات کی سیرو تبری کرنا سو اوپر بیٹھے تھے چائپ کیتے وقت دریائے کو دیکھ دیکھ کر دل کر رہا تھا کہ یار کہیں دریائے کی کنارے آتے ہیں تو فائنلی دریائے کے کنارے آئے آپ اسے دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت اس وقت جو ہے نا دریائے پہرا ہے اپنی موج مزید میں ہے لیکن جو یہاں سے خرید سے بیٹھ کر میں جس طرح لطف اندوز ہو سکتا ہوں ممکن ہے آپ نہ ہو سکتے ہو کیونکہ میں ریلی جو ہے نا اس کے پاس بیٹھا ہوں اور آپ ویڈیو بھی اس کو دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا جو ہے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد پر آگے کی طرف چلتے ہیں ایک تو بخار جو ہے نا پھر دوبارہ سے تیز ہو گیا کیونکہ موٹسیکل سے گھومے چھرے ہیں تردی لگی ہے تو پھر چلتے ہیں واپس گھر کی طرف آئیے چلتے ہیں تھوڑے سے دریائے کے کنارے جاتے ہیں اور پھر میں جو ہے نا آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں بہت بندہ سلپ ہو رہا ہے اس وقت اور یہ بالکل جو ہے نا دریائے کے قریب آگئے ہیں ہم لوگ یہاں سے جو ہے نا میری آواز آپ کو کم سنائی دے رہی ہوگی کیونکہ دریائے کا کافی شور ہے اور یہ جو ہے نا دریائے پہتا ہوا آپ کو دکھائے دے رہا ہوگا یہ دیکھیں جی فائنلی جو ہے نا ہم بیٹھے ہیں دریا کے یوں سمجھے کنارے نہیں دریا کے درگان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنا ایک شہوا ہے جس طرح آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ سرد علاقوں کا وزٹ کرنا اور وہ بھی سردیوں میں کیونکہ آپ سردیوں کو پھر انجوائے کریں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ سردی کیسی چیز ہیں اور گرمیوں میں جو ہے نا پھر آپ کو گرمی انجوائے کرنی چاہیے تاکہ پتا چلے کہ گرمی کیا چیز ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہر موسم آپ کو انجوائے کرنا چاہیے دو دن پہلے آنے کا ارادہ تھا اس طرح گھننے کا ارادہ تھا اس پانی کو دیکھنے کا اور اس پانی کو دیکھنے کا بہت مند کر رہا تھا لیکن بیمار تھا بیماری کی وجہ سے جو ہے نا آ نہیں سکا اب جو ہے نا یہاں بیٹھا ہوں اور جو سکون میں محسوس کر سکتا ہوں وہ آپ دیکھ کر شاید نہیں کر سکتے ہیں تو بیماری کو جو ہے نا اللہ نے صحتیابی میں تبدیل کی اس کے بعد جو ہے نا یہاں آنا ممکن ہوا تو جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غریمت جان لینا چاہیے اس میں سے جو ہے نا تندرستی کو بیماری سے پہلے غریمت جان لینا چاہیے اگر میں ٹھیک ہوتا تو دو دن پہلے یہاں آیا ہوتا اور اس کو انجوائے کیا ہوتا لیکن بیمار تھا جس کی وجہ سے نہیں آسکا اب الحمدللہ اللہ نے صحت کی ہے تو جو ہے نا ایسے سکتا جگہ پہ پیٹھا ہے ہاریz میں ایسے سکتا جا mAllah خصوصوصی موسیقی موسیقی فائنلی گھر پہنچ چکے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دینے سے پہلے آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا ہے اور پیل آئیکن کا بٹن دبانا ہر خزمت بھولیے جو آپ کو یہ یاد دلائے گی کہ ویڈیو آ چکی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ